محمد الرحیم وبہی نستغیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آپ حضرات کے سامنے میں جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ سپاس نامہ ہیں بخدمت علی جناب حضرت مولالا حافظ ندیم صدیقی صحاب دامت برکاتم العالیہ صدر جمعیت علامہ مہراشتہ مہمان مکرم سب سے پہلے ہم تمام عراقین جمعیت علماء عاشتی و سرکل اپنے مہمان معذم محتر المقام واجب الاحترام وارث خیر الانام حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صحاب دامت برکاتم العالیہ کا پرتباق استقبال کرتے ہیں اور آہ حضور کی خدمت علیہ میں کمال قلوس و محبت و نیاز مندانہ احترام و عقیدت کے ساتھ حدیع امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں آج جناب نے بے پناہ مصرفیتوں اور غیر معمولی مجبولیتوں کے باوجود سفر کی دشواریہ برداش کر کے اور ان سب سے بڑھ کر وقت کی قربانی دے کر ہماری حقیر سے دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور تشریف لاکر ہماری امنگوں میں توانائی ہمتوں میں بلندی اور ہماری اوصلہ افضائی کی عزت محب کی ذرہ نوازی اور تشریف آوری سے ہمارے دلوں کے ظلمت قدوں میں اتنے چراغ اور روشن ہو گئے اور تمنا کے ویرانوں میں اتنے لگین فول کھل اٹھے جو نظر کی دنگ دامنی کا گلہ کر رہے ہیں اس پر مسرد موقع پر ہم آہ حضور کے بے حد ممنون و مشکور اور نشہ مسرد میں مخمور ہیں اور ہمارے قلوب جن عقیدت و محبت کے جذبات سے معمور ہیں ان کے اظہار کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں نادمو واقعی میں قرم بے حساب سے نادمو واقعی میں قرم بے حساب سے خوش آمدی آپ کہا میرا شہر کہا یہ درست ہے کہ ہمارے شکریہ کے یہ چند الفاظ آپ کے بے قرآن حسانات کا بدلہ نہیں بن سکتے اور رائیں ہمارے بے اندیائی جذبات کی ترشیمانی کر سکتے کیونکہ جذبات ایک عالم اکبر ہے کیونکہ جذبات ایک عالم اکبر ہے الفاظ کی دنیا چھوٹی سی مگر ہاں یہ ارز کر دینا شاید پہ محل نہ ہوں گا کہ ہمارا یہ اعترار عام رسم و ریوان سے خطوئی مختلف اور ہر قسم کی تقلفان سے ورا ہے جس کا اندازہ آپ ہمارے الفاظ سے بخوبی لگا سکتے ہیں عالی جناب ہمارے قلوب قدرتی طور پر فقر و مصرر سے لبریز ہیں کہ آپ صبح مہراشتر و ہند کے ایک ممتعان شخصیت علم و عمل کے مجمع البحرین فضل و کمال کے حامل ملک و ملت کے مقبول خادم عوام و خواص کے رہبر و رہنما غریبوں کے ماوہ بے قسو و بے بسو کے سہارا ہے اس لئے ایسی عظیم حسنی کی موجودی میں ہماری یہ توقع بلکل بجائے کہ آج ہمیں وہ روشنی عطا ہوں گی جس سے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر مجبور ہوں گے شاعر کہتا ہے زمین پہ چاند کہاں روز روز اتبتا ہے زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے مہمانِ عالی مقام آپ کی ذاتِ غلامی فکر و نظر علم و عمل فضل و کمال قائد حسین سنگم سادہ مزازی تصن و تقلف سے بیزاری اور اخلاق و عادات میں اسلام کے سچے جانشین ہیں علمِ گہرائی و گیرائی اکابرین کے فکر کے سچے ترجمان اسی بنیاد پر آپ نے جو قوم و ملت کے خدمت کی ہے وہ ناقابیل فراموش آپ کی ذاتِ غلامی جن صفات و کمالات سے متصف ہے وہ ہمارے لئے قابل تقلید نمونا ہے محترم صدر عالی قدر آخر میں غستہ خانہ جلت و جسارت پر معافی جاتے ہوئے آپ کی تشریف آوری پر اپنے دل کی ان گہرائیوں سے فرتفاق خیر مقدم کرتے ہیں شکر سپاس کا حسین سوغات پیش کرتے ہیں جہاں آپ کے لئے عزت و عزمت رفعت و محبت احترام و عقیدت اور نیاز بندی کے لئے شمار جذبات کا تلاتم ہے اور شہر کے ساتھ اپنی خوشی و مصرفت کے جذبات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں شکرانہ پیش ہے خدمت میں آپ کی شکرانہ پیش ہے خدمت میں آپ کی خوش آمدیت آپ کہا میرا شہر کا اور ساتھی حضرت صدر علی قدر کے لئے دعا گو ہے کہ تم سلامت رہو ہزار برس تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے دن ہو پچاس برس والسلام معال احترام خادم خادم جمعیت علماء عاشتی عبدالعلي ملی رحمان اب اسی کے ساتھ ہم ہمارے جمعیت علماء کے جمعیت علماء عاشتی و سرکل کے سرپرست اور ہمارے جمعیت علماء عاشتی کے سرپرست حضرت حافظ محمود صاحب اور اسی کے ساتھ ہمارے خاص دوست اور جمعیت علماء عاشتی کے سرپرست حضرت مولانا حافظ عبد الرحیم صاحب سگریٹری بابا یہ جہاں کہیں بھی ان سے غزاری شہید کو اسٹریٹ پر تشریف لائے انشاءاللہ شال اور سپاس حضر کو جو ہے تو پیش کیا جائیں جائیں انشاءاللہ مولانا عبد الرحیم صاحب سگریٹری بابا جہاں کہیں بھی انشاءاللہ شہید پر تشریف لائے برائے بہربائر لائے سگریٹری بابا